بسم اللہ الرحمن الرحیم تنہائی کا ڈر دون کرنے کی دعا اسلام علیکم ناظرین ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق رہ اسلام سے ارز کیا کہ مولا جب میں تنہا رہتا ہوں تو مجھے وحشت ہونے لگتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے لیکن جب میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو دل پر رکھ کر ساتھ مرتبہ یہ بڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور پھر ہاتھ کو سہلاتے ہوئے پڑھو جس کا ترجمہ ہے میں اپنا چاہتا ہوں اللہ کے نام سے اللہ کی عزت و قدر و جلال و عظمت و جماعت سے اور اس کے ناموں سے کہ میں شہر سے بجنا چاہتا ہوں اور جس سے ڈر رہا ہوں ناظرین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بتائی گئی یہ دعا نہ صرف ترہائی کا ڈر دور کرنے کے لیے بے حد مجرب ثابت ہوئی ہے بلکہ اس کی برکت سے ہر قسم کا ڈر خوف، بحشت، غبراہت، مسوسے اور بچینی بھی پوری دور ہو جاتی ہے اس دعا کی فضیلت ہر بار ایک نئی انداز میں ہی ہمارے مشاہدے میں آئی ہے اسی لیے ہمارے روحانی سینٹر میں اسی دعا کے نقوش بھی تحریف کر کے رکھ لئے گئے ہیں اور پھر یہی دعا سرسلے کے تمام میمبران مل کر کروڑوں کی تعداد میں تلاوت کر کے ان نقوش پر دم بھی کر چکے ہیں اسی لیے اللہ کی رحمت سے یہ نقوش جن جن سائلین نے بہم بس بسے، ڈر، خوف، بچینی، گھبراہت، اندھیرے کا خوف، آنکھیں بند کرنے کا خوف بھیانک چہروں کا خوف، سایہ واسیب کا خوف، جادو اور جنات کا خوف بغیرہ دور کرنے کے لئے اپنے پاس رکھا تو اس نقش میں تحریر اس دعا کی طاقت سے وہ اللہ کی فوری پناہ میں آ کرے اور جب کوئی انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے تو اس کے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے ناظرین اگر آپ بھی تنہائی کے خوف میں مبتلا ہیں یا پھر کسی بھی قسم کا ڈر یا کسی بھی چیز سے آپ کو انجانہ ڈر محسوس ہوتا ہے تو اس نقش کو ہمارے روحانی سینٹر سے بطور چودہ سو روپے ہدیہ یا پھر اہت کے ذریعے فی سبیلیلہ منگوا کر اپنے پاس ضرور رکھیں نقش حاصل کرنے کے لئے مرد حضرات حسنین صاحب سے سفر تین سفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سفر تین دو ایک سات نو سات سفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اصحاب کمنٹ بوکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ